بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کوکنگ ویدائشہ یا میفورزائی کا آج میں بہت سیمپل سی جھٹ پٹ بننے والی ریسپی لے کر آئی ہوں ڈرائی چکن چلی ڈرائی چکن چلی جو کہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی کم وقت میں تیار ہو جاتی ہے تو چلے میں آپ کی ریسپی بتاتے چلوں سب سے پہلے ہم پین میں آئل دالیں گے ہزبے ضرورت اور اس کے پاس چکن ہم اس میں آئل میں ڈالیں گے چکن کو میں نے سلائسس میں کاٹ لیا ہے اس طرح سے آپ کو کاٹ سکتے ہیں اور یہ جو چکن ہے بہت ہی فریش ہے اور اس کو ہم اچھے سے تقریباً دو سے تین منٹ تک آئل میں فرائی کریں گے چکن کو ہمیں لو فلیم میں ہی بنانا پکانا ہے فرائی کرنا ہے اور یہ پورے ڈرائی چلی چلی جو ہے وہ ہم لو فلیم میں بنائیں گے اور اس طرح سے ہم جب تک گولڈن نہ ہو جائے چکن اپنا پانی نہ چھوڑ دے ہمیں اس وقت تک فرائی کرنا ہے اچھے طریقے سے ہم اس کو فرائی کریں گے اور یہ بہت سمپل ریسپی ہے جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم جب ہمارا آئل سپریٹ ہو جائے تو اس میں دو ٹیبلی سپون ادرک لیسن کا پیسٹ دالوں گی ادرک لیسن کا پیسٹ دالنے کے بعد اسے ہمیں اچھے سے بھوننا ہے اور ڈرائی چکن چلی کی خاصیت یہ ہے کہ ہمیں سے بس فرائی کرتے ہوئے سے اچھے سے بھوننا ہوتا ہے جب چکن سے آئل ریلیس ہونا شروع ہو جائے تو اس وقت آپ دالیں اس میں تقریباً دو چمچ میں نے دالا ہے کالی مرچ بلیک پیپر کا پاوڈر دھنیا پاوڈر اور حلدی پاوڈر اس میں بہت کم مسالے ہوں گے لیکن بہت ہی لازیز تیار ہوتا ہے جھٹ پر تیار ہوتا ہے اور اس میں آپ اپنے حسبے ضرورت کے مطابق کالی مرچ دالیں اگر آپ کو زیادہ تیز پسند ہے تو آپ زیادہ کالی مرچ دال سکتے ہیں اور اس میں جو ڈرائی چکن چلی میں جو ٹیسٹ آئے گا وہ صرف کالی مرچ کا ہی ٹیسٹ انہینس کرتا ہے اس میں اور اس کو بھی ہم مزید بھونیں گے اس کو اچھے سے پھرائی کرتے جانا ہے لیکن چکن جو ہے وہ آئل چھوڑا ہے اور اچھے سے پھرائی ہو رہی ہے اس کی چکن کو ہمیں اچھے سے بھوننا ہے کیونکہ چکن بہت جلدی گل جاتی ہے زیادہ ٹائم نہیں لیتی کیونکہ ہم نے اس کو سلائس میں کٹا ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ جلدی گل جاتی ہے مسالی ڈالنے کے بعد ہم اس میں بے ضرورت نمک ڈالیں گے اور نمک ہمیں بلکل تھوڑا ہی استعمال کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد ہم سویا سوس ڈالیں گے اس میں موجود ہوتا ہے سویا سوس میں تو اس میں نمک بہت کم ڈالنا ہے اسی طریقے سے اس کو فرائی کرتے جانا ہے اور اسپون نہیں روکنا کیونکہ مزہ ہی جب اس کو فرائی کرنے میں ہے تو ڈرائی چکن چلی بہت اچھا بنتا ہے اس کے بعد آپ ڈالیں سویا سوس، سرکہ اور چلی سوس اپنے حساب کے مطابق ڈالیں میں نے دو دو چمچے اس میں ڈالا ہے سویا سوس، وینیجر، سرکہ اور چلی سوس میں ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کو تقریباً ایک سے دو منٹ فرائی کریں گے آپ اس ڈیش کو ضرور ٹرائی کریں زبردست آپ کو لگے گی بہت ہی مزے کی ڈیش ہوتی ہے اور جھٹ پٹ بننے والی ہوتی ہے اگر آپ کو میری لیے سے بھی پسند آتی ہے تو میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اچھے سے کومنٹ دیں کہ آپ کو یہ میری ڈیش کیسی لگی اور ڈرائی چکن چلی جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہوتی ہے اس میں میں نے الگ سے اپنی مطلب ایک ٹیسٹ انہینس کے لیے شملا مرچ ڈالا ہے تقریباً یہ دو میرے پاس شملا مرچ ہیں جو میں نے اس کو سلائس میں کٹا ہے اور تقریباً میرے پاس جو گرین چلیز ہیں وہ میں نے دس سے بارہ لی ہے اور اس کو ہاف بیچ میں سے کٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد ڈالنے کے بعد ہم اچھے سے اس کو چکن کے ساتھ پرائے کریں گے شملا مرچ اور گرین چلی ہری مرچ کو اور یہ جو چلی ہے چلیز جس میں شملا مرچ کا جو ٹیسٹ آئے گا وہ بہت زبردست ہوتا ہے ہوگا آپ یہ ضرور ٹرائے کریں آپ پر ضرور پسند آئے گی ٹرائے چکن چلی اور اس میں ہم لاسٹ میں دالیں گے صرف ایک چمچ چینی شوگر جو کہ ٹیسٹ کو بہت انہینس کرتی ہے اور کیونکہ چائنیز میں سے ہے تو چائنیز میں کبھی کبھی چینی بھی ڈلتی ہے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور یہ تقریبا ہماری جو ٹرائے چکن چلی ہے وہ تیار ہے ریڈی ہے ہمیں بس اس کو فرائے کرتے رہنا ہے ہلکے سے ہم اس کو بھونیں گے اور جیسے ہی ہماری جو شملا مرچ کیپسکم ہے اور گرین چلی ہڑی مرچ ہے اس ہلکے سے ہمیں اس کے ساتھ بھوننا ہے بہت زیادہ آپ اس کو پکانا نہیں ہے جسٹ اس کو آپ شیک کریں اور تقریبا ہماری جو ٹرائے چکن چلی ہے وہ تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زبردست لگ رہی ہے آئل جو ہے تمام ریلیز ہو چکا ہے چکن سے اور یہ ہمیں ریڈی ہے تقریبا میں اس کو اب صرف ایک منٹ اسٹیم دوں گی اس کو ڈھکے رکھوں گی اور دیکھیں یہ جو ہے ہماری ڈرائے چکن چلی اب بلکل تیار ہے بہت ہی زبردست ہے آخر میں ہم دیں گے اس کا لیمن کتڑکا لیمن لیمون آپ کیونکہ جو لیمون ہے اس کا جو خٹاز بڑھائے گی اس کو زبردست ہے ایک مزیدار سا ذائقہ دے گی ڈرائے چکن چلی کو یہ جناب ہماری ڈرائے چکن چلی بلکل ریڈی ہے اور اس کو آپ نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ اور کسی کے ساتھ لفت اندوس ہو سکتے ہیں یہ زبردست ہی ہماری ڈرائے چکن چلی تیار ہے اگر آپ کو میری یہ ریسی پی پسند آتی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اچھے سے کومنٹس دیں کہ آپ کو آج کی یہ ریسی پی کیسی لگی الحمدللہ اللہ تعالی نے بہت ساری نیمتیں ہمیں عطا فرمائیے ہیں ہمیں اس کی نیمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور اچھے سے اچھے انداز میں پکائیں گھر والوں کو کلائیں اور سب کھر والوں کا دل جیت ہے چھوٹی موٹی سی ڈیش ہے ڈرائے چکن چلی تو آپ ضرور اس ریسی پی کو فالو کر کے بنائیں آپ کو ضرور پسند آئے گی انشاءاللہ خوب کے آپ کو یہ میری ویڈیو اور یہ ریسی پی ضرور پسند آئے ہوگی اور جب تک کہ ہمیں اجازہ دیجئے نیکس ویڈیو اور نیکسٹ اچھے سی ریسی پی لے کے دوبارہ حاضر ہوں گی انشاءاللہ اور آپ میرے چینل یمی فورز آئیکا کو ضرور پروموٹ کریں اور اگر آپ کو ہی ریسی بھی پسند آئی ہے تو تھم اپ بھی دیں ڈانٹ فورگیٹ ٹو کمینڈز اللہ حافظ ٹیکس فور واشنگ